اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویسہ سو چیاسی ہجاروں سال پرانی نقش سلیمانی کا یہ نقش پندرہ کا کراماتی نقش جو چاہو وہ مل جاتا ہے اس نقش کی برکت سے آپ کو جو بھی حاجت ہے چاہے آپ کی محبت کا مسئلہ ہو آپ کی برکت کا مسئلہ ہو دکان کاروبار کا مسئلہ ہو ہر مسئلے کو انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ حل کر سکتے ہیں چاہے جو مقصد ہو انشاءاللہ وہ آپ کا پورا ہوگا یہ دو نقش اس لیے ہیں کہ ایک نقش میں آپ کو انشاءاللہ ہندی میں بھر کر بتاؤں گا اور ایک میں آپ کو عربی میں بھر کر بتاؤں گا جسے عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی اسے ہندی میں بھر کر انشاءاللہ بتاؤں گا آپ نے بہت سنا ہوگا 18 کے نقش کے بارے میں 16 کے نقش کے بارے میں 17 کے نقش کے بارے میں اور اسی طریقے سے یہ 15 کا نقش ہے یہ 15 کا نقش جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے سب کچھ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا یہ کہاں استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ سب بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس نقش کے فائدے بہت ہی آپ کے کام کا یہ نعم ہے یہ نقش کہاں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھ لیں سب سے پہلی چیز ہے آپ کا کوئی مقصد جو اب تک پورا نہیں ہوا چاہے وہ محبت کا ہو چاہے وہ آپ کے کاروبار کا ہو دکان کا ہو مکان کا ہو روزی روزگار کا ہو نیک رشتوں کا ہو کسی بھی چیز کا مقصد ہے صرف اس 15 کے نقش پر یہ مقصد آپ کو لکھ دینا ہے یہ مقصد کسی بھی باسہ میں کسی بھی جوان میں آپ کسی بھی لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں اس عمل کی پوری جانکاری سے پہلے اس ویڈیو کو خوب خوب لائک دیں اور شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پرس کر دیں جو کہ بلکل فری ہے اس نقش کے استعمال کرنے کے پہلے دن ہی اس کا اثر انشاءاللہ دکھنا شروع ہو جائے گا اس نقش کو بنانے کے لیے آپ کو پاکی کے ساتھ ہی آپ کو یہ نقش بنانا ہے آپ کا پاک ساپ ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ اس نقش کو بنانے کی شرط ہے جو بھی آپ مقصد لکھیں وہ کسی کو بتانا نہیں ہے یہ نقش بلکل تنہائی میں آپ کو بنانا ہے اور سبھی انسانوں سے آپ کو چھپ کر بنانا ہے کسی بھی انسان کو اس عمل کی جانکاری نہ ہونے پائے یہ نقش دن یا رات کسی بھی دن آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ نقش شرف آپ کو ایک ہی نقش آپ کو لکھنا ہے انشاءاللہ ایک ہی نقش سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس نقش کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس نقش کو آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں نقش آپ کو اس طریقے سے بھر لینا ہے آپ کو پہلے ہندی میں بتاؤں گا پھر آپ کو اردو میں بھرنا بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ایک پھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے دو پھر آپ کو لکھنا ہے تین پھر آپ کو لکھنا ہے چار پھر آپ کو لکھنا ہے پانچ پھر آپ کو لکھنا ہے چھے پھر آپ کو لکھنا ہے سات پھر آپ کو لکھنا ہے آٹ اس کے بعد آپ کو یہاں پر نو لکھ دینا ہے اب میں اردو میں بتانے والا ہوں عربی گنتی میں آپ کو یہ نقش لکھ کر بتانے والا ہوں آپ کو یہاں پر ساسو چھیاسی لکھ دینا ہے ساسو چھیاسی لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ایک یہاں پر آپ کو لکھنا ہے دو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تین اور یہاں پر آپ کو چار لکھ دینا ہے چار کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پانچ پانچ لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے چھے چھے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سات اس جگہ پر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے آٹھ یہاں پر آپ کو آٹھ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نو لکھ دینا ہے اس طریقے سے ہندی والا بھنک شاپ کا تیار ہے اور اردو والا بھی آپ کا نقش تیار ہے اب آپ کا جو بھی مسئلہ ہے چاہے وہ محبت کا مسئلہ ہو وہ مسئلہ آپ یہاں پر مقصد آپ اپنا یہاں پر نیچے کی طرف جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو اپنا مقصد لکھ دینا ہے یہ آپ اگر عربی میں لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں تو آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے اپنا مقصد لکھ دینا ہے اگر آپ ہندی میں لکھتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی طرف سے آپ کو اپنا مقصد لکھ دینا ہے آپ انگلیس میں بھی اسے لکھ سکتے ہیں آپ کو اپنا مقصد یہاں پر لکھ دینا ہے چاہے وہ آپ کا محبت کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو رسک میں برکت کا مسئلہ ہو چاہے جو مسئلہ ہو آپ کو یہاں نیچے لکھ دینا ہے اب اگر آپ نے ہندی کا نقش بنایا ہے اور اس میں اپنا مقصد لکھ دیا ہے یا آپ نے اردو کا نقش بنایا ہے اس میں اپنا مقصد لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ کو اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے جس طرح طریقے سے تابیش کی شکل دی جاتی ہے اس شکل میں آپ کو اسے موڑ دینا ہے اس طریقے سے آپ کو یہ نقش موڑ دینا ہے موڑنے کے بعد آپ کو اس کا آگے کا طریقہ بتا دوں اس نقش کو لکھنے کے بعد جب آپ نے اس طریقے سے تابیش کی شکل دے دی شکل دینے کے بعد اس نقش کو کسی بھی ندی نہر سمندر وغیرہ میں آپ کو بہا دینا ہے یا کسی پیڑ کی جڑ میں دخن کر دینا ہے آپ کو جو بھی آسان لگے اس طریقے سے آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ نے اگر طلاب, سمندر وغیرہ میں آپ نے اس نقش کو ڈالا تو ڈالنے کے بعد آپ کو پیچھے مل کر نہیں دیکھنا ہے آپ کو واپس چلے آنا ہے یا جس بھی کام سے آپ نگلے ہیں وہ آپ اپنا کام پورا کر لیں لیکن ڈالنے کے بعد آپ کو پیچھے مل کر نہیں دیکھنا ہے اسی طرح کیسے آپ نے جب اسے دفن کیا ہے تو دفن کرنے کے بعد آپ کو پیشے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے دفن کرنے کے بعد سیدھے آپ اپنے گھر چلے آئے آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا انشاءاللہ جلد ہی پورا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو تک کے لئے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ